دو دن سے اس شہر کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے وہ بہت وائرل ہو رہی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کنانچی انیونسٹی سے آگیا شیخ زائی سینٹر کے برابر میں ایک سرکاری کالوج ہے وہاں سے نیکے نکلتا ہے اس پر جو ہے وہ آنگانی جو ہے اس کو چھیڑخار کرتے ہیں اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ باپ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو کمینوں نہ کرو ایک کام نہ کرو وہاں پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں ان کو لوگوں وہ دیکھ کے وہ اہوانی جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں کا ایک وہاں جب ہم نے تحقیق کی تو مانو چلا وہ اہوانیوں کا معامل بن چکا ہے جو نیسٹ بھائی جو روڈ کا کام چل رہی ہے بس کا یونیسٹی روڈ پہ کیونکہ مستقل کھدائی چل رہی ہے اور یہاں کام چل رہا ہے اور انڈر پاسز وغیرہ بن رہے ہیں کچھ کسی بس کا روڈ بھی بن رہا ہے جو ان کا پروجیکٹ ہے گورنمنٹ آف سندھ کا یہاں پہ مزدوری کے نام پہ افغانی ہیں جو کہ رکھے گئے ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر اور وہ خدائی خدائی کرنے آتے ہیں اچھا یہ جتنے افغانی ہیں اس پورے روڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بیکن ہاؤس بھی ہمیں ملتا ہے بیکن ہاؤس کی تین چار برانچیں ملتی ہیں اور کراچی انیسٹی سے آگے جاتے ہیں تو گورنمنٹ کالج فور وومن ملتا ہے گورنمنٹ سکول فور وومن جی بلکل وہ اسی کالج کی بچی تھی اب یہاں پہ کراچی انیسٹی بھی ملتی ہے انیڈی بھی ملتی ہے تو یہاں پہ بچیاں بچے جو ہیں وہ پیدل روڈ کروس بھی کرتے ہیں اب جب وہ روڈ کروس کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں بالکل کام چل رہا ہے بالکل سینٹر آف دی روڈ جو ہے یہ سارے کام چل رہا ہے وہاں کرتے ہیں ان کو زبان سے مطلب چڑھاتے ہیں ان کو آوازیں کستے ہیں جو باپ کہہ رہا ہے بولا بقاعدہ پتر مار رہے ہیں پتر مارتے ہیں ایک اور بھی ویڈیو میرے پاس آئیے فیصلہ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بقاعدہ لاتے ماری ہیں بچیوں کو جو گورنمنٹ کالج کی بچیاں نکلی ہیں اور بولا تم لوگ سالہ یہاں غیر شرعی کام کرتا ہے یہ وہ بغیرت ہیں جنہوں نے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے علاقوں میں کبھی تعلیم کو عام نہیں ہونے دیا یہ وہ بغیرت ہیں جو سکول سے نکلتی ہوئی بچی کے اوپر اپنی خار نکال رہے ہیں یہ کالج سے نکلتی ہوئی یونیورسٹی سے نکلتی ہوئی بچیوں کے اوپر اپنی خار نکال رہے ہیں انہوں نے سمجھا ہوا کیا ہے اس کراچی کو سب سے ایک اس کا ایک گیم پھیل ہوئی ہے کہ ان سے ماجر بھی پریشان پنجابی بھی پریشان پختون بھی پریشان ہزارے بال بھی پریشان سرائکی بھی پریشان بلوج بھی پریشان یہ کسی یہ 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 افغانیوں کا عمل ہے اس کو کوئی ایک انسان بھی کراچی میں رہنے والا پسند نہیں کر ایک پہلو دوسرا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ صورتیال شہر میں اتنی خطرناک ہو چکی ہے ابھی نورت کراچی کا واقعہ وہ سارے افغانی نکلے موٹر سائیکل پر جو چھڑخانی کے واقعات ہو رہے خواتین کو جو ہاتھ مارتے ہیں بھاگ جاتے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ افغانیوں کی نکل رہی ہے ابھی ایمپریس مارکٹ کی طرح پولیس والوں کو مارا بلکہ دھمکی دی تجھے ہم جو ہے ٹرانسفر کر پا دیں گے وہ جو ہے وہ افغانی نکلے جو اس وقت لابا پکرا ہے ایٹی سکس کی بشہ زیدی والا واقعہ بلکل ایسے ہی ہے اس وقت بھی اسی طرح کا ایک لابا پکرا تھا ایک حاصل نے شہر کو ایسے سانیات کی جکڑ لیا کہ اس سے شہر آج تک نہیں نکل سکا کیا چاہتے ہیں کوئی پوچھے یہ علاوہ اگر اس کو آج نہیں روکا گیا ان کی گھنڈا گردی بدماشی کو یہ بہت ختمناک سوچہ لگائی ہے کہ پھر کل جا کے کناچی کے کچھ بچوں نے مقیدہ تھانے میں درخواست دی تو اس پر ان کی فوراں ایف آئی آر نہیں کٹی گئی بلکل نہیں گئی غیر ملکی کے خلاف درخواست دے رہے ہیں تو اس پر بھی پولیس اس کی وجہ ہے نا پولیس کیوں کٹے گی پولیس آپ مجھے بتائیے مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ الاسف اسکوائر کے پیچھے افغان بستی کوچی کیم گنہ منڈی یہ ایک پوری پٹی ہے جو چل رہی ہے جو کہ حب چوکی کی طرف مڑ جاتی ہے ناؤدرن بائی پاس سے ہوتی ہے یہ افغانی بیلٹ بن چکی ہے لیبر سستی ہے پہلے یہ افغانی سستی زیادہ اس لیبر میں جو حق مار رہے ہیں وہ ہمارے پختون بھائیوں کا مار رہے ہیں بلکل مار رہے ہیں وہ کیونکہ وہ لیبر کیونکہ ٹھیکے دار جو ظالم ٹھیکے دار ہے وہ آدھے پیسوں پہ ان کو رکھ رہا ہے بلکل صحیح بات ہے ان سے جو وہ کام لے رہا یہ کام نہیں کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے ہو تو ہمیں نہیں پتا ہو ٹھیکے دار کو پتا ہو لیکن اس کی آر میں جو کچھ ہو رہا ہے بھائی یہ علاوہ شہر کے اندر ان کی گھنڈا گردی بزماشی بہت بڑ گئی ہے پھر ان کا سب سے بڑا جو نیٹ ورک ہے وہ کچھرا اٹھانے کی شکل میں صحیح ہے ہر گلی اچھا پھر اس کو وہ کچھرا اٹھانے کا عمل آپ یہ دیکھیں کہ وہ سن گورنمنٹ کے ماتحافت ہے کچھرا کون اٹھا رہا ہے افغانی یعنی کہ یہ سارا نیٹ ورک جو ہے یہ یہ اتنا ارگنائز سرکاری یعنی اس کو آشد بات حاصل ہو گئی افغانی ایک محلے سے جب کچھرا اٹھاتا ہے وہ فی گھر پانچ سو روپے سات سو روپے مہینہ چارج کرتا ہے جب وہ فی گھر پیسے چارج کرتا ہے تو اس کی اگر آپ مہینے کی آمدنی نکالیں تو آپ اس کچھرا چننے والی کی آمدنی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے فیصل بھائی اس وقت تو ہمارا جنہیت میں یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا اس وقت یہ ٹاپک یہ ہے کنانچی رسٹی میں جو باقیہ ہوا ہے ان افغانیوں کو عبرت نہ ان غیر ملکیوں کو ہم تو بلتے ہیں غیر ملکیوں کو غیر قانونی طور پہ مقیم پاکستانی تارکین وطن ہے اگر کوئی قانونی طور پہ بھی مقیم ہے تو اسے یہ حرکتے کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا ممکن نہیں ہے کیسے ہو سکتا افغانی ہے تو پاکستانی ہے اگر اس کے بعد شراختی کاٹر جا لیے بات یہ ہے کہ آج آپ نے ان کو سزا نہیں دی خدا کے واسطے بشرا زہدی کیس سے آپ سبق سیکھیں وہ اس شہر اب یہ کسی بڑے سانیہ کا جو ہے متعمل نہیں ہو سکتا ہے اس شہر اس شہر میں اس وقت بعض قوتیں ایسی ہیں جن کو سانیات کی تلاش ہے اس بات کو سمجھیں اس نکتے کو خدا کے واسطے ان کو یہ سانیہ کا موقع نہیں دیں کہ وہ سانیہ پکڑ کے جو ہے وہ اپنی سیاست کا جھنڈا جو چمکا ہے اس طرح سنتے پھر رہے کہ ہمیں کوئی سانیہ مل جائے کوئی سانیہ اس طرح کا چیزیں چاہیے تو یہ اس سے روکیں ان اہوانیوں کو اس ان کے خلاف کاروائی کریں ان پہ کچرہ چننے پہ جو ہے پابندی آیت کریں کیونکہ ڈکیتیوں ماننے کا جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے ان کچرہ چننے والوں کی انہی کی جو یہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس گھر میں جانا ہے پھر وہاں سے ان کی آکے وہ ڈکیتیوں کا سسٹم پورا جو ہے وہ بنتا ہے پھر ہر علاقے میں ان کی گلڈا آج جو سٹریٹ کرائم کی سب سے زیادہ وارداتوں میں جو ہے آپ کا یہ یہ کیا کہتے ہیں انگوانی ہے اچھا ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کوئی ڈیٹا نہیں ہے آپ ان کے تصویر آ جائے تو ناظرہ کے ریکارڈ پہ یہ میچ نہیں ہوں گے آپ ان کے فنگر پرنٹ ناظرہ کے ریکارڈ پہ یہ نہیں ملے گی یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے تو یہ عرباب اختیار اور اختیار یہ چاہیے کہ خدا کے واسطے خدا کے واسطے اس شہر کو کسی بڑی آگ سے بچانا ہے تو ان کو پہلے خلاف کاروائی کریں یہ بہت خطرناک صورتحال ہو جائے گی ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جس بجانات پہ ہمیں کہہ سکے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے لہٰذا صرف درخواست کر سکتے ہیں اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں جنیل بھائی آج کے لیے اتنا ہی پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ